اسلام کم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن بریٹ کی ریسپی سب سے پہلے انگریئنٹس میں ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ ون بائی فور کپ جو ہے وہ میں نے دودھ لیا ہے ایک انڈا نمک ون ٹی سپون نمک لیا ہے فور ٹیبل سپون بٹر اور یہاں پہ میں نے ون بائی فور کپ نیم گرم پانی میں ایک ٹی سپون ہییسٹ ڈالا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ہی چیڑی ڈال کر اس مکچر کو رکھ لیا ہے اب سب سے پہلے جو ہے نا ہم میدے میں نمک ڈال لیں گے نمک کے بعد جو ہے اب ہم اس میں بٹر ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ییسٹ مکچر کو ایڈ کر لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ون بائی فور کپ ملک اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈا ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تاکہ ڈو ہماری رائز ہو جائے فیلنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے دو ٹی بل سپون بٹر لیا ہے اور بٹر کو ملٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں لہسن ڈالیں گے اور اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے لیسن کو گولڈن براؤن کر لینے کے بعد ہم اس میں پیاز آت کریں گے پیاز یہاں پر میں نے دو ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے پیاز کو بھی ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون میدہ اس کو جی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں ایک کپ دوڑ ڈالیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک ہسپے زائیکہ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور کٹی ہوئی گرین ملچے اب ہم اس میں شریڈڈ چکن ایڈ کریں گے اور شملا ملچے ڈال لیں گے پیلنگ جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے وہ جو ہے وہ ہماری رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے ٹری کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے آئل سے گریز کر لیں گے دوڑ کو بیل لینے کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کی لیئرنگ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ایک بریٹ کی شکل دے دیں گے اب ہم جو ہے وہ بریٹ کے اوپر انڈے کی جو زردی ہوتی ہے اس کو بیٹ کر کے لگا دیں گے تاکہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اب ہم ڈو کے اوپر سسمے سیرز یا تل ڈال دیں گے بریٹ جو ہے وہ اب بیک ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پتیلے میں بیک کر لیں گے پتیلے کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ کے لیے اب ہم اپنی چکن بریٹ کو جو ہے نا وہ اس میں رکھ دیں گے بریٹ کو جو ہے نا وہ ہم نے پتیلی میں رکھ دیا ہے اب ہم اس کو 30-35 منٹ کے لیے بیک کریں گے 30 منٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ ہماری بریٹ بیک ہو چکی ہے اب بریٹ کے اوپر ہم بٹر لگا دیں گے جس سے بریٹ کے اوپر شائن آ جائے گی چکن بریٹ بلکل تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو چکن بریٹ کی ریسپی کیسی لگی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ